کہ گورنر صاحب نے کر کیا دیا ہے گورنر صاحب نے کس اختیار کی طرح جو ہے وہ اس طرح دیری جبکہ آپ کو بیسکلی بورڈ آف گورنرس کی اپروول چاہیے ہوتی ہے بابر علی صاحب بابر علی صاحب نے بھی استیفہ دے دیا اور انہوں نے پرنسپل کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ یہ حرکت میں نے اپنی نوے سالہ زندگی میں کبھی ایج سن کے ساتھ ہوتے بھی نہیں دیکھئے کہ کیا کہیں پہ کسی کالج میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب تین سال کے لئے میں جا رہا ہوں چھوٹی پہ براہ مربانی میری کرسی سنبھال کے رکھیے گا میں اس کی فیس بھی دوں گا تین سال بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا میرا موڈ ہوا تو میں آ جاؤں گا اور آ کے بیٹھ کے کلاسیریٹ کرنوں گا جب بتائیے کون سی سیاست ہو رہی ہے اس پر ایک منٹ میں خود کبھان ہوں اس بات کا آٹھے چنک کریں کریں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ غلط انفرمیشن شیئر کر رہی ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایچ سن جو ہے وہ صرف امیر زادوں کا امیر زادے نہیں آپ کے آپ کے اپنے پارٹی کے لیڈر کے بچے بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں یہ ازمہ صاحبہ یہ غلط ہے میں کٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں یہ غلط ہے میں اس کا گواہ ہوں میں گواہ ہوں ازمہ صاحبہ میں اٹھیکا گورنر آپ کی پارٹی کے وزیر کے بچوں کو سپورٹ کر رہا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نونلی کی بنماشیوں کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا ایسٹین کالیج لہور کے پرنسپل پر گورنر پنجاب نے غیر قانونی طور پر دباؤ ڈالا جس کی بنا پر غیر ملکی پرنسپل مائیکل تھامسن نے اپنے عوضے سے اسلیفہ دے دیا اسی پر بات کرتے ہوئے آج منصور علی خان نے اپنے شو میں نونلیگی ازمہ بخاری سے جب پوچھا کہ گورنر پنجاب نے غیر قانونی طور پر پرنسپل کے اوپر دباؤ کیوں ڈالا تو عزمہ بخاری بھڑک اٹھی مگر منصور علی خان نے پھر عزمہ بخاری کی ایسی لائیف شو میں چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے عزمہ بخاری اور منصور علی خان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شکریہ منصور صاحب یہ لیاک کا چٹھا پارٹو ہے اور وہ اس طرح کے جناب موصوف جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آلیڈی آگست میں جا رہے تھے اور ان کو کہا گیا کہ وہ کنٹینیو کریں جب تک ہم سبسیٹیوشنل ہے وہ لے کے نہیں آ جاتے اور بائی دوئے اگلے مہینے جو ہے وہ ان کی تینیور بھی پوری ہو رہی ہے دو چار سوالات ہیں پہلی بات تو وہ اگلے مہینے نہیں جا رہے تھے ان کا تینیور وہ اگست دوزار چوبیس تک کا ہے اگلے مہینے نہیں ہوا نا میں نے کہا اگلے مہینے نہیں ہوا نا بھائی دو وہینے رہ گئے چلو دو وہینے کلوں میں کہہ رہا ہوں اگست دوزار چوبیس تک تھا دو مہینے کس طرح ہو گئے اگست دوزار چوبیس تک تھا اگست دوزار چوبیس تک تھا وہ بھی لیٹر ہوگا آپ کے پاس جس میں آگست میں وہ لکھ چکے تھے کہ میں جا رہا ہوں یہ ہے آپ کے نالج کی نہیں جی وہ بورڈ آف گورنرز نے ان سے درخواست کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایشو کوئی کل نہیں شروع ہوا ہے یہ دوزار بائیس سے چل رہا ہے یہ ایشو اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گورنرز صاحب ہیں انہوں نے یہ انایت یا یہ کیس صرف اور صرف اس وقت سے اٹھایا ہے کہ یہ آہد سیما صاحب کے بچے ہیں اس اسکول کو اس کالج کو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آج تک کبھی کسی بچے کے لیے کسی بھی بچے کے لیے اس طریقے سے بورڈ آف گورنرز کے پانچ پانچ جلاس نہیں ہوئے کہ جناب ان کو کم از کم چھوٹی دیتی جو اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کہیں پہ کسی کالج میں اس طرح ہوتا ہے کہ جناب تین سال کے لیے میں جا رہا ہوں چھوٹی پہ براہ مربانی میری کرسی سنبھال کے رکھیے گا میں اس کی فیز بھی نہیں دوں گا تین سال بعد جب میں فارق ہو جاؤں گا میرا موڈ ہوا تو میں آ جاؤں گا اور آ کے بیٹھ کے کلاس سے ٹیٹ کرنوں گا آپ نے کبھی اس لیسن کا پریسیڈنٹ آپ نے سنائے کبھی آپ کا آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بورٹ آف گورنرز نہ کرتا میٹنگ اور وہ کہہ دیتا کہ ہم آپ کی سیٹے نہیں رکھ رہے سیٹے بھی ہم رکھیں گے اور جو ہے وہ ہم نے اس کے پر میٹنگ بھی کرنی ہے اور آپ کو کوئی فیور بھی نہیں دینی مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے پھر اگر واقعی فیور دینے کی بات ہے اگر صرف جو ہے وہ فیز ماپ کرنے کی بات تھی تو پھر یہ اس کے پر پانچ میٹنگ پہلے تو بورٹ آف گورنرز سے پوچھے پھر پانچ میٹنگ کر کیوں رہے تھے میں بتاتا ہوں میں جواب دیتا ہوں سوال کا جواب لے لے آپ نے سوال کیا میں بتاتا ہوں آپ کو بورٹ آف گورنرز کے ایجنڈے کے اندر صرف یہ چیزیں نہیں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو ڈالا گیا بیچ پہ اور بائی دوئے ایک اور بات بورٹ آف گورنرز نے ابھی تک یہ جو گورنرز صاحب نے جو چیز اپروف کی ہے اس کی کوئی منظوری نہیں دیوی اور کل صبح دوبارہ اس کی میٹنگ بینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ گورنرز صاحب نے کر کیا دیا ہے گورنرز صاحب نے کس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس طرح ہی دیری جبکہ آپ کو بیسکلی بورٹ آف گورنرز کی اپروفل چاہیے ہوتی ہے ابھی تک اور بائی دوئے اس معاملے پہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا بورٹ آف گورنرز کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر پرنسپل کے سٹانس کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تین سال کے لیے چھوٹی پر چلے جائیں اور آپ کہیں جی میں نے اس کی فیس بھی نہیں دینی اور میری یہ سیٹے سمحال کے رکھیے دروفت ہے میں نے آپ کا ایرگومنٹ مان لیا بورٹ نے مان بھی نہیں تھی پرنسپل صاحب کے ریکویسٹ پھر اسکول اٹکانے کا کے مطلب تھا یا آپ گورنرز صاحب سے پوچھیں یا آپ اپنے گورنرز صاحب سے پوچھیں لیٹر لکھنے کے لیے لیٹر لکھنے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں سیاست ہو رہی ہے خام خامے میں اس پر کہنا نہیں چاہتی کون سی سیاست آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست ہو رہی ہے اس پر اپنے لوگوں کو فائدہ پچانا ہو کسی بیوروکریٹ کا مسئلہ آ جائے کسی فلانے کا مسئلہ آ جائے کسی ایک سیاست دان کا یا کسی رولنگ پارٹی کی کسی بندے کا تو اس کو ایک ایشو بنا کے اگر آپ نے جو بڑا اطراز ہے اس بات کے پر یہ پہلا سکیم آ گیا کیا سکیم ہے گورنر صاحب نے ایک جو ہے وہ قانون جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا آرڈر اور نے ایک آرڈر جاری کیا کال آپ کہہ رہے ہیں بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ دیکھ لی گئے اس میں کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں اب بورڈ کی میٹنگ نہیں ہو رہی پہلی بات تو مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ بورڈ کی میٹنگ صرف بورڈ نہیں ہے بورڈ آف گورنرز اور ہے مینجمنٹ کمیٹی اور ہے اور اس کے اندر اس کے اندر بھی جو ایک سب سے سینر وہاں پہ رکن تھے جو کئی دہائیوں سے اس بورڈ آف گورنرز کے میمبر رہے ہیں بابر علی صاحب بابر علی صاحب نے بھی استیفہ دے دیا اور انہوں نے پرنسپل کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت میں نے اپنی نوے سالہ زندگی میں کبھی ایچ سن کے ساتھ ہوتے بھی نہیں دیکھی جو ہو رہا ہے اور بورڈ آف گورنرز کی جہاں تک آپ نے بات کیا وہ بھی سن لیجئے آپ نے کہا نا کہ بورڈ آف گورنرز کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں سنیے بورڈ آف گورنرز کے اندر کون ہے بورڈ آف گورنرز کے اندر علی پرویز ملک ہیں مصطفیٰ رمدے ہیں خالد رمدے صاحب کے ساتھ زادے اس کے بعد عویس لغاری صاحب ہیں آپ کے منسٹر وہ اس کے اندر ہیں عمر صحیف ہیں اس کے اندر وہ بھی آپ کی پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں کامران علی افضل ہیں محمد عورنگ زیب جو اس طرح وزیر خزانہ ہیں آگے آگے علی عیاض صادق ہیں سردار عیاض صادق صاحب کے ساتھ زادے یہ سارے لوگ ہیں بورڈ آف گورنرز کے اندر سن لیجئے میں نے مان لی آپ نے ساری لسٹ سنا دی نا آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے اس کے پر کسی کو فیور دینا ہو وہ کرنا ہو پھر بورڈ آب اکول آپ کے جو آپ نے کہا بورڈ نے پرنسپل کے سٹانس کو اپھولڈ کیا تو پھر مجھے بتائیے سکیم کہاں سے ہو گیا میں بتا رہا ہوں جی جی میں بتا رہا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں جی جی میں جواب دے رہا ہوں سنے سنے میں بتا رہا ہوں وہ بورڈ آف گورنرز جو تھے وہ دوہزار بائیس کے بورڈ آف گورنرز تھے جنہوں نے سب سے پہلے جب یہ مارلہ بورڈ آف گورنرز اس وقت کے بورڈ آف گورنرز کے سامنے آیا تو انہوں نے اپروف کیا اس چیز کو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اپنا بورڈ بھی کر سکتا تھا اگر کرنا ہوتا پھر گورنرز صاحب کو لیٹر لکھنا نہ پڑتا یا گورنرز صاحب کو خود یہ قانون آڈر جاری نہ کرنا پڑتا وہ 21 تاریخ انہوں نے قانون جاری کیا آج انہوں نے یہ کر دی ہے یہ کوئی بات ہے آپ ایک طرف کھڑے تو ہوئی یا تو ایک طرف مجھے کہیے کہ آپ نے اتنی لسٹ کنائی ہے میرے پارٹی کے لوگوں کی وہ فیور دے رہے تھے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ فیور بھی نہیں ہو رہی دوسرے طرف گورنرز صاحب اگر اپنے اختیار استعمال کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے پرنسپال صاحب جو جا رہے تھے وہ خود جانے سے پہلے ایک شوشہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کمال بات کر رہے ہیں بابر صاحب جو ہیں وہ بہت معزز ہے بہت محترم ہے وہ بہت سالوں سے ہیں اگر وہ اپنی رہائی دے کر وہ سائیڈ پہ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہو یہ پروٹیسٹ میں ہوا ہے ازمہ صاحبہ یہ پروٹیسٹ میں ہو رہا ہے یہ خوشی سے نہیں ہو رہا ہے آپ نے بابر صاحب کے سطیفہ پڑھا ہے آپ نے بابر صاحب کے سطیفہ پڑھا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ ٹھیک ہے ان کی وہ محترم ہے بزرگ امیم کی بیان کی پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کارفیٹیو کرنا نہیں چاہتی تو میں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے گورنر آپ کی پارٹی کا گورنر آپ کی پارٹی کے وزیر کے بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کالج یونیورسٹیز میں کہ ایک شخص جو ہے وہ تین سال کی چھوٹی پہ چلا جائے اور جناب تین سال تک اس کی سیٹیں سمحال کر رکھیں اور وہ فیز نہیں دے گا آپ جانتی ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے یہ یہ وہی آہا چیما ہے منصور صاحب جو پچھلے ایک سال تک جو ہے وہ جیلے کاٹ رہا تھا عمران خان کی جس میں اس کی ہر چیز جو ہے وہ ضبط بھی کر لی گئی تھی ان کے پاس جو ہے وہ شاید اپنے گھر کے پتہ نہیں انہوں نے خرچہ کیسے چلایا یہ وہی آہا چیما ہے اس کے پاس نہیں تھے پیسے وہ کیا کرے وہ بچوں کو نہ پڑھائے ایچ ایسن میں اس کا مطلب ہے صرف جو ڈالروں میں جن تو بچوں کو پیسے آتے ہیں ازما سہبہ تو بیٹھے نا ازما سہبہ تو بچے پڑھائے کس نے منع کیا ہے پڑھائے سو دفعہ پڑھائے بورڈنگ سکول میں کرا ہے جس طرح باقیوں کے بچے ہوتے ہیں پیرنس کسی اور شہد میں ہوتے ہیں وہ بھی کرا دے بورڈنگ سکول میں ہر سکول کالج کے اندر ہر سکول کالج کے اندر فیس ویو کرنے کا ایک طریقہ کا موجود ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایچ ایسن جو ہے وہ صرف امیرزادوں کا نہیں امیرزادے نہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر کے بچے بھی وہاں پڑھائے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر حسن اور حسین بھی وہاں پہ پڑھائے ہیں حمزہ بھی وہاں پہ پڑھائے ہیں وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیاست ہویا بیٹھ کے وہاں سے سیاست کس قسم کی سیاست ازما سہبہ اسی پرنسپل نے سنیں میری بات اسی پرنسپل نے ازما سہبہ سن لیجی ایک منٹ آپ سن تو لیں ایک منٹ اسی پرنسپل نے اپنے فاؤنڈرز ڈے پہ مریم نواز کو بلائے ہوا تھا ایسر چیف کس یا نہیں آپ بتائیے جی بالکل بلائے ہوا تھا بلائے ہوا تھا نا تو اگر اس پرنسپل کو آپ کی پارٹی سے یا آپ کی پارٹی سے لیڈر سن لیجے فیوز کیا ان کو اس نے پریزیڈنشل الیکشن تھا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں واقعی ریفیوز کیا وہ بیزی تھی مریم نواز صاحبہ بیزی تھی میں بھی آپ کی بات سے گریہ کر رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ وہاں سے خبریں لے کر آئی گئی میڈیا کو خبریں جاری کر آئی گئی والدین نے اتجاج کیا تھا اس لیے ہم نے مریم نواز کو آنے سے روح دیا ہم نے ریاکٹ نہیں کیا یہ غلط ہے عزمہ صاحبہ یہ غلط ہے میں کٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں یہ غلط ہے میں اس کا گواہ ہوں میں گواہ ہوں عزمہ صاحبہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا میں جواب دے رہا ہوں عزمہ صاحبہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ غلط انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں منصور آپ پہ تو جواب دینا بنتا ہی نہیں میں گواہ ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں خود گواہ ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں میں اس لئے آپ نے جملہ کہا کہ یہ خبریں لیک کی گئی کہ ہم نے مریم نواز کو منع کر دیا ایسا نہیں ہے بلکہ ایجسن کالج کی ایڈمیسٹریشن نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کیونکہ میں خود ایک فارمر اولڈ ایج سنین ہوں میرے بچے بھی وہاں پہ پڑھتا ہے تو میں نے اس لئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا پلیز آپ اس کو ٹھیک کیجئے مریم نواز کو ہم نے منع نہیں کیا مریم نواز صاحبہ کو ہم نے انوائٹ کیا تھا وہ بیزی تھی میری بات نہیں کہ بریٹوی پہلے یہ خبریں جاری کرائی گئی جب انہیں پوچھا گیا کہ جناب کیا یہ بات ایسے ہے جس طرح تو یہ خبریں جاری کرائی گئی یا تب انہوں نے شاید آپ کو فون کر کے آپ کو جو ہے وہ شاید انہوں نے وہ کر رہی کہ کوشش کی میرے خلاب نے شاید کوئی ویلوگ شاید بھی اس کو پہ غالبا کیا ہی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچے کو چیئر کرنے کے لیے وہاں پر نارے لگے کوئی بچہ جس نے نام جس تنکشن گلانی نام کا ہوسکہ میں آج شام کو ملا رہا ہوسکہ اس بچے کے ویڈیو کے اوپر جو ہے بخاری کی زوانی آپ نے یہ بھی سنا کہ ایسٹن کالیج میں ان کی پارٹی کے آہد چیما نے اپنی بنماشیاں کیسے دکھائی آہد چیما نے موقف اختیار کیا کہ ہم اسلامباد شفٹ ہوئے ہیں تین سال کے لیے میرے بچے تین سال تک کالیج میں نہیں پڑھیں گے بلکہ اسلامباد میں ہم شفٹ ہوئے ہیں یہاں ہی پڑھیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو میرے بچوں کو انہی سیٹوں پر ان کو دوبارہ داخل کیا جائے مطلب ان کی سیٹیں خالی رکھی جائیں اور اس دوران ان سے فیس بھی نہ لی جائے یہ درپاس آہد چیما کی وائف نے کالیج کے پرنسپل کو دی مگر غیر ملکی پرنسپل مائیکل تھامسن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم کسی کو فقیت نہیں دیں گے اور نہ ہی کالیج میں ہم سیاسر کی دخل اندازی برداشت کریں گے تو اس پر پھر گورنر پنجاب نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کالیج کے پرنسپل کو کہا بچوں کو کالیج سے نان کالا جائے اس پر پرنسپل نے اسطفیٰ دے دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فیس بھی نہ دیں ان کی سیٹیں بھی خالی رکھی جائیں اور وہ بھی تین سال تک ایسا میں کسی بھی صورت نہیں کر سکتا اس لیے مائیکل تھامسن نے اپنے عدے سے اسطفیٰ دے دیا ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنے بچوں کی کتنی فکر ہے کہ تین سال تک ان کے بچوں کی خاطر کالیج کی سیٹیں خالی رکھی جائیں بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ جب آپ کے بچے تین سال تک کالیج میں نہیں پڑھیں گے تو کسی اور کا بچہ تین سال تک وہاں پر تعلیم حاصل کر لے گا مگر یہ ہمارے سیاستدان یہ سمتے ہیں کہ یہ ملک صرف اور صرف ان کا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ہی چلنا چاہیے ناظرین آپ اہد چیما کی استرفاس اور مائیکل تھامسن کے استفعے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اکار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ